یہ سارے کم بات کیجئے پر نام بتائیے حکیم صاحب سن رہے ہیں آپ کو جی میرا نام میسیز علی ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مدر ہے ان کو پہلے شوگر اور بلیڈ پریشر کا مسئلہ تھا تو حکیم صاحب کے نسکے سے انہوں نے آلو بخارہ موں میں رکھنا شروع کیا اسے بلیڈ پریشر ٹھیک ہو گیا شوگر کی بھی دوائیوں سے اثر ہو گیا لیکن جو ہے اب ان کو گیس رہنا شروع ہو گئی اور پکھانا نہیں آتا اور نین بہت کام ہے بھوک بہت کام ہے نین بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے دونوں کے لیے بتا دیں اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے تقریباً ساڑھے تین سال کا وہ اس کو ریشے کا اس قدر زیادہ مسئلہ ہے کہ میں انٹی بائیٹکس بھی دے دے کے تھک گئی ہوں ہر دوسرے دن ہر چوتھے دن اس کو ریشہ ہو جاتا ہے اس کے جو میں بھوک سے صبح جب اس طرح بدبو آتی ہے دانس پیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں بھوک بہت اس کو کم لگتی ہے چرچرہ پن بہت زیادہ ہے اور جو کھاتا ہے نا تھوڑا سا بھی زیادہ کر لے فوراں وومیٹنگ کر دیتا ہے وہ چیز اس کو حضم نہیں ہوتی اس کے میدے کے اندر جس کہتے ہیں نا جان نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے ٹھیک جی شکریہ والدہ صاحبہ ایک تو عالو بخارہ ضرور استعمال کریں ان سے مشالہ انہیں فائدہ ہوا ہے بہت نفع ہوا ہے دن میں کم از کم دس بارہ عالو بخارہ اگر موں میں رکھ کے چوسیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد عالو بخارہ موں میں رکھیں ہائی بلڈ پریشر دیکھیں ان کا ختم ہو گیا یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے جگر کے لیے میدے کے لیے آساب کے لیے دل دماغ کے لیے لا جواب چیز ہیں ٹھیک دوسرا ان کو قبض ہے تو قبض کے لیے ایسا کریں ایک دواہ ہوتی ہے ریمند اسارہ ٹھیک یہ لفظ ذرا لکھ لیں بس یہ اکیلی دواہ لے لیں اور چنے کے برابر صبح شام کھانے کے دوران لیں کھانے کے درمیان میں لیں چنے کے برابر صبح شام کھانے کے درمیان لیں انشاءاللہ ان کو فائطہ ہو اور بچے کے جو گلے اور ریشے کا مسئلہ ہے بہترین چیز ہے بنفشا گل بنفشا اور بانسا یہ دو پتے ہیں سستی سی چیز ہیں اسے اوبال کے پانی چاہے فریج میں رکھ دیں یعنی پچاس گرم گل بنفشا لیں اور پچاس گرم بانسا لیں اسے ڈیڑھ کلو پانی میں اوبالیں ایک کلو پانی باقی بچیں اسے چھان کے فریج میں رکھیں جب بھی نکالیں نیم گرم ضرور کریں تھنڈا نہ پلائیں اور اس میں ہلکا سا شہد ملا لیں اس پانی میں دن میں پانچ چھ دفعہ پلالیں میدہ ٹھیک ہوگا الٹی نہیں کرے گا کھانا حضم ہوگا ریشہ بلگم ختم ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس بچے کو بھی وہی نہانے کے بعد اس کے بدن کو ذرا تیل لگائیں بچہ انشاءاللہ صحت مند ہو جائے ٹھیک صحیح